نمبر اٹھارہ رکو سے قبل اور بعد اور تشاہد کے بعد رفل ایدین نہ کرنا یہ بھی غلط بھی ہے نافع رحمت اللہ علی تابعی ہیں کہتے ہیں اَنَّ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنِ عُمَرَ كَانَ اِذَا دَخْلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعْ يَدَي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفل ایدین کرتے ہیں یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے کان تک کندوں تک بھی ثابت ہے اور کانوں تک بھی لیکن کان میں ڈالنا یا کانوں کو چھونا یہ ثابت ہے نہیں بہت لوگ کان کو چھوتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے ہر مرتبہ کانوں کو تج کرنا کوئی دلیل اس کی نہیں کانوں تک ہے اور کندوں تک ہے آدمی کندوں تک بھی اٹھا سکتا ہے وَإِذَا رَكَعْ رَفَعْ يَدَي جب رکو کرتے تب بھی رکو سے قبل کیا کرتے رفل ایدین وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعْ يَدَيْهِ جب سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعْتَيْنِ رَفَعْ يَدَيْهِ جب دو رکعتوں کے بعد یعنی اتحیات سے اٹھتے تب بھی رفل ایدین کرتے وَرَفَعْ ذَلِكَ اِبْنُ عُمَرَ الٰى نَبِي اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عمل کو مرفوع بیان کیا کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے یہ عمل کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کتنے مقام ملیں پہلے مقام پر دوسرا رکو سے پہلے تیسرا رکو کے بعد اور چوتھا اتحیات سے کھڑے ہو کر یہ چار مقام ہیں جہاں پر رفول دین سراحت کے ساتھ ثابت ہے یہ بخاری کی روایت ہے امام البخاری نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصوخ ہو گیا رفول دین بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازی سے فاسد ہو جاتی سب چیزیں غیر معتبر ہیں صحیح نہیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ضعیف ہے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس سے رفول دین منصوخ ثابت ہوتا نہیں اس لئے کہ صحابی کے عمل سے نبی کا عمل منصوخ نہیں ہوتا ہے صحابی کے عمل پر نبی کا عمل کیا ہے مقدم ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا تطبیق کی بھی قائل تھے دونوں ہاتھ رانوں میں اس طرح سے رکھتے تھے گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے وہ پہلے تھا وہ منصوخ ہو گیا ان کو معلوم نہیں رہا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کیا آج ہم وہ کریں گے نہیں گھٹے پر رکھے تو وہ مارتے تھے ہاتھ اس طرح سے درمیان رکھو اس طرح سے رانوں کے درمیان تو ان کو نہیں معلوم تھا اتنے بڑے صحابی صحیح ہے نہیں معلوم ہوا کا مطلب نہیں معلوم اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آئیں بڑے عالم کو بھی ایک مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے اس سے ان کا علم گھڑ گیا نہیں جنہی باتیں ان کو معلوم تھی ہم سے بہت زیادہ تھی تو کوئی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بڑے عالم کو بھی معلوم نہ ہو تو ان کے اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ روایت اور اس طرح کی کئی روایتیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفل دین کرنا آیا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تو لہٰذا علماء نے بتایا ہے کہ یہ جس نے جانا وہ دلیل اس پر ہے جس نے نہیں جانا جس نے ذکر کیا وہ اس پر دلیل ہے جس نے ذکر نہیں کیا تو جب آ گیا تو کیا ان کو جھوٹا کہیں گے آپ انہوں نے جو بیان کیا اس کا کیا کریں گے عمل تو ثابت ہوا نا اب منسوق ہوا کے لئے دلیل چاہیے ابن مصود نے کہا یہ منسوق ہو گیا نہیں انہوں نے کہا یہ منع ہے نہیں تو اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی جبکہ روایت ہی ضعیف ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ رفلہ دین کرنا چاہیے بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ بت رکھ کے آتے تھے یہ پیدر لوگ ہیں کوئی اقل میں آنے والی بات کون رکھ کے آتا تھا آپ دیکھیں صحابہ کے بارے میں آپ کہیں گے بت رکھ کے آتے تھے اور جبکہ صحابہ نے نقل کیا ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کے آپ بھی بت رکھ کے آتے تھے اور بت رکھ کے آنکھیں بھی آدمی نماز ہی سب پڑھ سکتا نہیں گرتا ہوں اچھا اگر یہ ترکیب تھی گرانے کے لئے تو پہلے اس میں تو گر جانا چاہیے اختلاف تو بعد والوں میں پہلا تو سب ہی کر رہے ہیں ابتدا میں نماز کی سارے لوگ کر رہے ہیں اچھا اگر وہ بت گرانے کے لئے تھا اور آج بت رکھ کے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو پہلا آپ کیوں کر رہے ہیں پہلا تو کر رہے ہیں تو پھر بت اگر پہلے کی ضرورت باقی ہے تو دوسرے کی بھی تو باقی ہے اگر بت گرانے کا ماحول موسم ختم ہو گیا اور آپ چھوڑ دینا چاہیے تو پہلا بھی چھوڑ دو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ نماز کے باہر ہے نماز کے اندر منع ہے اور بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں جس کا بھی وقت نہیں ہے گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ تو ویتر میں اٹھاؤ عید کی نماز میں اٹھاؤ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا رفل ایدین گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ لوگ بھی ایدین میں اٹھاتے ہیں زائد تکبیرات میں وہ لوگ بھی ترمی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے تو اس کی دلیل کہاں سے ملی ہے اس سب چیزیں ایسی ہیں جو سیلف کانٹرڈکشن ہے اپنی تردید آپ تو اس سے زیادہ بری تردید کیا ہو سکتی کہ آدمی اپنی ہی تردید کرے باہر والی کی ضرورتی نہیں کرنے کے لیے رد کرنے کے لیے یہ ساری باتیں غلط ہیں صاف سریح اور اتمنان والی بات یہی ہے کہ رفل ایدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بعض ایسے صحابہ جسے والی ابن حجر ہے یا مالک ابن حویرس ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رفل ایدین ذکر کیا جبکہ وہ بہت بعد میں آئے یعنی آٹھ نو ہجری میں ملنے کے لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تب تک رفل ایدین تھا تو اس کے منسوخ ہونے کا کوئی تذکرہ کوئی دلیل نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کے بعد بھی ابن عمر کر رہے ہیں تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں بہرحال ملی صلی اللہ علیہ وسلم